السلام علیکم میں ہوں فاصل سچات نحسین عمران ریاض خان تین زلوں کی حوالات کو گھومنے کے بعد اس وقت لاہور میں ہیں لاہور سے آگے ان کی منزل کیا ہوگی اس بارے میں ابھی کوئی نہیں جانتا کیونکہ اکیس ایسی ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں جن میں دو خارج ہو چکی ہیں تیسری ایف آئی آر میں وہ لاہور میں موجود ہیں لیکن اٹھارہ بھی باقی ہیں اور اس کے علاوہ ذرائع تو ابھی تصدیق کر رہے ہیں کچھ ایسی نئی ایف آئی آر لانچ کی جا رہی ہیں جس میں متن چینج کیا جایا ایف آئی آر کا بیکن سے اس سے پہلے جتنی بھی ہیں وہ کاپی پیس تھی ہیں بہرحال یہ پاکستانے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت اور عمران ریاض خان وہ پہلے بھی ہیرو تھے اور اب ان کے ساتھ مزید توانہ آوازیں شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں اب عمران ریاض خان کا سفر تو شاید ابھی نہ ختم ہو کیونکہ جس طریقے سے پولیس اسپیکٹر نے مجھے سٹریٹ کو لکھا کہ اس کے حوالے کیا جا عمران ریاض خان کو مجھے سٹریٹ عدالت چھوڑ کے بھاگ گئے چکوال میں اور اس کے بعد لاہور لے جائے گیا لاہور ڈیڑھ گھنٹا گھوماتے پھر آتے رہے اچھا ایک اور کوشش کی جاری کہ پبلک انٹریکشن نہ ہو عمران ریاض خان کا لوگ ان سے ملتے ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں پھر وہ ویڈیوز وہ کلپس وہ تصویریں وائرل ہوتی ہیں جس سے حکومت یا پھر یہ سب کروانے والے مزید پریشان ہوتے ہیں اور کوشش کی جاری کہ اب پبلک کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہ ہو لیکن پبلک جہاں پہ بھی وہ موجود ہوتے ہیں وہ حوالات ہو کوئی کوٹ ہو کسی مجھسٹریٹ کے پاس ہو کسی بڑی عدالت میں وہ باہر لوگ موجود ہوتے ہیں اور ان سے اظہار ایک جہتی کر رہے ہوتے ہیں کل لیبرٹی لاہور سمیت مختلف جگہوں پر عمران ریاض خان سے اظہار ایک جہتی کے لیے احتشاج کیا گیا حسان یازی عمران خان کا بھانجان کی وجہ سے تہائی بتمیز وکیل ہیں پچھلے دور ان کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا لیکن کل چکوال میں بھی انہوں نے دبنگ سٹیٹمنٹ دی ان کا کہنا تھا کہ ہم پیچھا کریں گے پہرہ دیں گے عمران ریاض خان کو جس بھی تھانے میں حوالات میں رکھا جائے گا جو ینگ لوئرز ہیں وہ وہاں کیمپ لگائیں گے تاکہ انہیں کسی نامعلوم مقام پر لے جوا کر تشدد کرنے کی جو بیسک ان کی کوشش ہے انہیں گرفتار کرنے والوں کی وہ پوری نہ ہو سکے ہم پہرہ دیں گے ہم موجود رہیں گے ہر اس تھانے ہر اس عدالت کے باہر جہاں عمران ریاض خان کو لے جوا جائے گا یعنی پورے وکلا برادری بار مختلف علاقوں کے سب عمران ریاض خان کے ساتھ ہیں ریٹائٹ فوج ایک دفعہ پھر سے عمران ریاض خان کی حمایت میں بھی سامنے آ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے دس دس بارہ بارہ سال کے بچے اب پوچھتے ہیں عمران ریاض خان کا خصور کیا ہے اوورسیز پاکستانیز جو یہ کلپس دیکھتے ہیں جو یہ ساگی سیچوشن دیکھ رہے ہیں اب ان کے بچے بھی سوال کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان کو کیوں آرسٹ کیا گیا ہے سو عمران ریاض خان تو پہلے بھی ہیرو تھا لیکن جن کی یہ سٹریٹیجی تھی اسے کمزور کرنے کے لیے اس کے اصاب کمزور کرنے کے لیے یا اس کا موقف تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے شاید بہت بڑی غلطی کر دیا کیونکہ اب وہ ہیرو سے سپر ہیرو بن گیا پبلی کا تو لیکن اس کو اس حال میں لانے والے زیرو ہو چکے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تاہم ایک خطناک سیچوشن جو سامنے آ رہی ہے جس کے بارے میں ایک ریٹائر آرمی آفیسر کے نے کل بات کی جمیل فاروقی سمیت دوسرے لوگ انہوں سے کوٹ کیا اور انہیں اور اسے آن ائر بھی کی اپنے چینلز پر وہ یہ کہ پولس مقابلے میں پار کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں یہ ایسا کوئی ایسی کل سجیشن آئی ہے عمران ریاض خان کے حوالے سے تو آپ کوئی بھی بتاتے چلے کہ یہ بھی پوسیبلیٹیز میں سے ایک ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیا جائے بکہ وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں ان کی فیملی ڈٹی ہوئی ہے اور انہیں یقین ہے کہ یہ ظلم ختم ہو جائے گا اور جیت حق کی ہوگی سچ کی ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان کے خلاف یہ سب ہو کی ہو رہا ہے تو سیمبل سی بات ہے کہ وہ جس موقف پر ڈٹے ہیں جس ریجیم چینج کو ایکسپٹ نہیں کرتے سوال اٹھاتے ہیں انہیں یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ اس چیز سے ہٹ جائے نہ صرف ایمپورٹیڈ حکومت کو مسلط کی گئی حکومت کو ایکسپٹ کریں بلکہ وہ جس سوالات ہیں ان کے بلکہ وہ جس سوالات ہیں ان کے کہ کس طرح سے مسلط کی گئی اور یہ سب کیا ہوا اس حوالے سے بھی اپنا موقف چینج کر رہے لیکن ان کا مجیسٹیٹ سے جب جب مقالمہ ہوا ان کا یہی کہنا تھا کہ میں ریجیم چینج سیمینار پر کی گئی تقریر پر بلکل بھی شرمیدہ نہیں ہوں میں اپنے الفاظ پر آج بھی جٹا ہوا ہوں میں نے بلکل ٹھیک بات کی تھی میرے سوالوں کو جواب دے دیا چاہے تو میں قائد ہو جاؤں گا عمران ریاض خان کے حوالے سے اب ہر گزرتے دن ایک نئی پیشرفت ہمیں نظر آ رہی ہے بلکہ دن میں کئی کئی بات ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کیونکہ کورٹس اپنا مزاق بنوا رہی ہیں عدریہ کس طرح سے چل رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی بند کمرے میں فیصلہ سنا آئے گی وکیل انتظار میں تھا کہ ابھی سنوائی ہوگی پیش کر جائے گا عمران ریاض خان کو لیکن پیش کے بغیر ہی فیصلہ ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ایک پولیس آفیسر کے کہنے پر مجھے سٹیٹ عمران ریاض کو لاہور پولیس کے حوالے کر رہا ہے اور وہ اس لے لے کر گھوم رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں ایکچلی نہ تو قانون کے ذابطے کے تحت ہو رہی ہیں نہ ہی ہمیں کوئی لیگل پروسس صحیح طریقہ سے اس کے اندر نظر آ رہا ہے اب کہا تو یہ جا رہے کہ ایف آئی آر مزید کرائے جائیں گی نیا سلسلہ شروع گا جس میں مطلع چینج کیا جائے گا مزید دفعات اور مزید الیگیشنز میں آئیں گی لیکن کوئی بھی بتاتے چلے کہ عمران ریاض خان کو بیسک جو ان کا پرپس تھا مارنے کا تشدد کرنے کا حسان یاز فکلا کر ریپریزنٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہرہ دیں گے اس کے ساتھ سے شہرین زیادہ ایک وہ آواز جو اپنے مختلف ویڈیوز میں سنی ہوگی دیکھی ہوگی ابھی تک وہ سامنے خود نہیں آئے لیکن وہ وہی ہیں کہ جن کی گاڑی سے اریسٹ ہونے سے پہلے عمران ریاض خان نے ویڈیو بنائی تھی اور وہ ہر جگہ پیچھے موجود ہوتے ہیں ایون اٹیک چکوال اور جہاں جہاں گئے ان کی گاڑی پیچھے موجود رہی وہ ویڈیو بناتے ہیں ٹویٹ کرتے رہتے ہیں اس لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں جدد کا جو خواہش ہے وہاں سے بڑوں کی اپنا کلیجہ تھنڈا کرنے کے لیے اپنا دل تھنڈا کرنے کے لیے مات پیٹ کی جائے ان کے ساتھ اور جو یا نورملی جو ہم کہتے ہیں کہ سوفوئر اپ ڈیٹ کیا جائے تو ایسا پوسیبل نہیں ہو رہا تہم خطرناک بات جو سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ پولس مقابلے میں ایک انکاؤنٹر میں انہیں پار کرنے کی بات کی جاری ہے اور وہ اس لیے کی جاری ہے کیونکہ ان کے پیچھے فالو کرنے والی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے بتایا ان کے دوست کی گاڑی ہوتی ہے ہمیشہ وہ پیچھے ٹویٹ کرتے رہتے ہیں ویڈیو بناتے رہتے ہیں ویڈیو کلپس کو فائرل کرتے رہتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹیم میمبرز عمران عراض خان کی یوٹیوب چینل کے لوگ جو ان کے ساتھ ہی ہیں وہ ہوتے ہیں پیچھے مختلف گاڑیوں میں تو وہ فالو کرتے رہتے ہیں ان کو بہت ڈوج دینے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے لاہور میں کوشش کی گئی ڈیڑھ گھنٹا گاڑی کو گھوماتے رہے کہ کسی طرح پیچھا کرنے والوں کو ڈوج دیا جا سکے لیکن پاسیبل نہیں ہو سکا تو انکاؤنٹر کی باتیں بھی اب سامنے آ گئی ہیں اور سینئر جنرلسٹ اس پارے میں ویلوگ کر چکے ہیں اور کہا ہی جا رہا ہے کہ اسی چیز کو بیس بنایا جائے گا کہ پیچھے ان کو فالو کیا جاتا ہے جس گاڑی میں عمران ریاض خات جاتے ہیں اور پھر شاید وقوع یہی بنایا جائے گا کہ انہیں چھڑانے کی کوشش کی گئی خدا نہ خاصتہ تو اس طرح جو نورملی ہمارے ہاں انکاؤنٹر کیونکہ ہوتے جھوٹے تو ایکسپورٹ لوگ ہیں پولیس والے اس معاملے میں جھوٹے انکاؤنٹر کے حوالے سے جھوٹے معورہ عدالت قتل کے حوالے سے اب تک اس سیناریو میں سب سے زیادہ خوفناک بات اب جو سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ اس قسم کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو یہ خطرناک کوشش ہوں گی لیکن اس بارے میں ہینڈلس کو یا یہ سب کرنے والوں کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ایسی کوئی بھی کوشش ان کے اپنے گلے پر سکتی ہے کیونکہ عمران ریاض خان کو ارسٹ کرنے کے بعد انہیں کروڑوں لوگ میں بھی عمران ریاض خان ہوں کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں گلی گلی اب تو ان لوگوں پر سوال اٹھایا جاتے ہیں جو کہ خود کو غیر سیاسی اور نیوٹرل کہتے ہیں اسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں اداروں کی انسلٹ ہو رہی ہے اس میں اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے لیے لوگ جان دینے کو لینے کو بھی تیار ہے اسی طرح سے اب عمران ریاض خان کے لیے بھی لوگ وہی سٹینڈ لے چکے ہیں تو انہیں کسی قسم کا اس طرح کا نقصان پہنچانا یقینا یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا اور پھر عوام کا جو رییکشن ہوگا اسے کنٹول کرنا ناممکن ہو جائے گا تو اس وقت دو عمران ہر ایک ادارے کو ہر شخص کو ننگا کیے جا رہے ہیں ہر وہ شخص جو کہ ریجیم چینج آپریشن میں ملوث تھا یا پھر اس مسئلت کی گئی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو ہیڈل کر رہا ہے یا پھر در پردہ حکومت کر رہا ہے ان سب کو عمران ریاض خان ہو یا پاکستان تحریکی انصاف کے عمران خان انہوں نے اب ننگا کر کے رکھ دی اور چھوٹ چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور سوال کرتے ہیں اس بارے میں سو ایک عمران ریاض خان کی آواز دبانے کے لیے یا باقی لوگوں کو جو دو چاہت صحافی اور ہیں جن پر ایف آئی آر ہوئی انہیں پریشرائز کرنے کے لیے ان کا انجام بتانے کے لیے عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے جہاں مجھ کر کچھ تصاویر بھی وائرل کی جاتی ہے کہ ان کی حالت دیکھ لیں اور ڈر جوائل آواز اٹھانے والے لوگ لیکن ایسا ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا سو ہوش کے نہ کھلنے پڑیں گے ان لوگوں کو بھی جو اس قسم کی فضول سٹرائٹیجی اپنانا چاہتے ہیں جو اس قسم کی حرکت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پھر جو حالات ہوں گے خدا نہ خواستہ ایسی کسی کنڈیشن میں کہ جہاں عمران ریاض خان کی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی وہاں پھر لوگ صبر نہیں کریں گا اور اگلا پچھلا سارا غصہ نکال کے رکھ دیں گے اور پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ہمارے محافظ ہیں اور کون ہمارے ساتھ دعاقہ کرنے والے ہیں اور کون واقعی رکھوالے ہیں آپ اس بار میں کیا کہتے ہیں ضرور شیئر کی جگہ ہمارے ساتھ اللہ حافظ